ہلو فرنگز میرا نام ہے سوبان اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے مالا ہوں کہ ہائر کی آٹومیٹک واشنگ مشین کے اندر آپ کو کومنلی کون کون سے ایراز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ان ایراز کو آپ گھر پہ خود ہی کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں چلے آئیے اور دیر کے بغیر سٹارٹ کرتے ہیں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی واشنگ مشین کے اندر بعد میں کچھ سرف ایٹ کرنا پڑتا ہے یا کوئی نہ کوئی کپڑا ہمارا رہ جاتا ہے جس کو ہم بعد میں بھی ایڈ کر لیتے ہیں تو جب اگر ہم اپنی چلتی ہوئی مشین کا لٹ کو اوپن کریں گے تو ہمارے پاس ایٹو کا ایرر آ جائے گا یہ دیکھئے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں مشین کو سب سے پہلے اگر چلتی ہوئی کو لٹ اوپن کرنا ہے تو اس کو پہلے ہمیں پاوز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو لٹ کو اوپن کریں گے تو اس طرح ہمیں اس کا ایرر نہیں آئے گا یہ دیکھئے اس کے بعد ہمارے پاس ای ون کا ایرر آ سکتا ہے ای ون کا ایرر اس لئے آتا ہے کہ اگر ہماری مشین کی جو ڈرین ہے اس ڈرین پائپ کے اندر کوئی چیز فس جائے یا جو جہاں سے پانی ڈرین ہو رہا ہے اس پوری نالی کے اندر کوئی چیز ایسی فس جائے اس کے وقت سے ڈرین نہ ہو رہا ہو اور پانی مشین کے اندر ہی سٹور کر جاتا ہو تو اس وقت ہی ہمیں ایرر آ سکتا ہے تو آپ نے ایرر کیسے ریموف کرنا ہے کہ آپ نے اس پائپ کو کھولنا ہے پورا اور اس کی صفائی کرنی ہے اور جہاں سے یہ اندر مشین کی اندر سے کنیکٹ ہے ادھر سے بھی چیک کرنا ہے آپ نے کہ اس کے اندر چیز تو نہیں چلی گی تو اس طرح ہمیں اس ایرر کو ٹھیک کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں ایرر ای 3 کے بارے میں ایرر ای 3 آپ کو مشین میں اس وقت آتا ہے جب آپ کی مشین ٹھیک سے سپیننگ نہیں کر رہی ہوتی اور سپیننگ نہ کرنے کی دو وجہات ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کی اس کے اندر بہت کم کپڑے ہیں لائک آپ نے اس میں کوئی ایک ٹاؤڑڑ ڈال دیا ہے یا آپ نے اس میں صرف ایک شر ڈال دی ہے جس کے وجہ سے آپ کی وہ سپیننگ صحیح سے نہیں ہو رہی کیونکہ وہ مشین بیلنس نہیں رہتی ہے اس کا حل یہ ہے کہ آپ تھوڑے سی کپڑے اور ایڈ کر دیں مناسب سے اس کا ویٹ ہو جائے تو پھر وہ آپ کی سپیننگ پوسیبل ہوگی دوسری وجہ اس کے یہ ہے کہ آپ کی مشین ایک بلکل پر بیلنس سرفیس پر نہیں پڑی ہوئی اور اس کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا طریقہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے مشین کے فرنٹ کی اوپر آپ کو دونوں سائٹس کے اوپر اس کے اجسٹیبل فٹ نظر آتے ہیں یہ اجسٹیبل فٹ جو ہے وہ ٹائٹ یا لوس ہو کر مشین کی ہائٹ کو آگے سے ہلکا سا اوپر یا نیچے کر لیتے ہیں جس کے بعد آپ مشین کو بلکل ہی پروپر ایک سمودھ سرفیس کے اوپر لے کے آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھئے میں مشین کو بہت زور لگا رہا ہوں ہر طرف سے لیکن یہ مشین جو ہے وہ بلکل ابھی میرے پاس بیلنس ہے آپ نے بھی ایسے کرنا ہے کہ جب آپ نے اس کے اجسٹیبل فٹس کو سیٹ کر لینا ہے تو اس کے بعد ہی آپ نے مشین کو چلانا ہے اس طورت میں آپ کی مشین جب سپن کرے گی تو وہ بلکل ہی سمودھ سرفیس پہ رہے گی اور یہ آپ کو ایرر نہیں آئے گا آئیے اگلے ایرر کے طرف چلتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ایرر ای فور کے بارے میں ایرر ای فور آپ کو اس صورت میں آتا ہے جب آپ کا مشین کا وارٹر انلیٹ بہت ہی سلو ہو جائے اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کی وارٹر انلیٹ میں کوئی یہاں پر لیکیج ہو تو آپ کے مشین پانی بہت دیر سے بھرے گی موملی ایرر اس وقت آتا ہے جب آپ کی مشین آٹھ منٹ یا دس منٹ کے دورانیے کے اندر پانی بھڑتی ہے لیکن وہ آٹھ منٹ یا دس منٹ کے دوران بھی پانی نہیں بھڑتا مشین میں تو وہ ای فور کا ایرر دے جاتی ہے اس کے بعد آپ نے یہ بھی چکرنا ہے کہ یہ جو وارٹر انلیٹ ہے اس کے اندر ایک دیچے فلٹر ہوتا ہے وہ فلٹر بھی آپ نے اوکیشنلی صاف کر کے لانا ہے جس کے بعد آپ کو یہ ایرر نہیں آئے گا اس کی ایک اور بھی بجا ہے یہ فور ایرر کی ایک اور بجا یہ بھی ہے کہ آپ کی اکثر وارٹر کی جو ڈرین ہے اس پر ایک پر ایک پرولم آ جاتی ہے اور پانی مشین کے اندر سٹور نہیں ہو باتا اس کے بعد میں ایک لگ ویڈیو بھی بنا چکا ہوں اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھیا تو جس کلک آنے پاپا بینر اور آپ کو یہ ویڈیو دے اچھا اس کے ثرد ریزن یہ ہے کہ ہماری جو واشنگ مشین ہے وہ اگر آپ کا جس فلور کے اوپر وارٹر ٹینک ہے اسی فلور پر آپ کی اگر مشین لگی ہو گئی تو وہ پانی کا اندر بہت سلو ہوگا ہمارے ریلیٹیوز کو یہ مسئلہ آ چکا ہے کہ ان کے ثرد فلور پر ہی مشین تھی اور ثرد فلور پر ہی ان کا وارٹر ٹینک تھا تو پانی کا جو پرشا تھا وہ بہت سلو تھا جس کے ویڈ سے مشین ان کی پانی بھری نہیں زکتی تھی اور آٹھ منٹ یا دس منٹ سے زیادہ ٹائم ہوتا تھا اور مشین ایرر دے دیتے تھی تو ابھی انہوں نے کیا کیا ہے کہ اس کو نیچے والے فلور پر شفٹ کیا ہے اس کے بعد سے یہ مسئلہ وارٹر انلٹ کا بھی حل ہو گیا ہے آئیے اگلے مسئلے کے دارے چلتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک مسئلہ آ سکتا ہے ایرر ایسکس کا ایسکس کا ایرر تھوڑا سا ڈینجرس ایرر ہے وہ اس لیے کہ اگر مشین کا وارٹر سنسر خراب ہو جائے تو یہ ایرر آپ کو اس صورت میں آتا ہے اور یہ واحد ایرر ہے جس کے اوپر آپ کو تیکنیشن کو کال کرنی پڑے گی اور اس صورت میں ہی وہ آپ کے پاس اس کو سنسر کو چینج کر کے مشین کو ایڈٹیف کر سکتے ہیں اچھا کچھ بیسے پرکوشنز بغیرہ میں آپ کو بتا دوں مشین کو جوز کرنے کے دوران وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر کوئی بھی ایسی شرٹ نہیں ڈالنی اس کے اوپر بیڈز لگے ہیں یا کوئی نگ لگے ہیں جس کے وعیے سے وہ ٹوٹ سکتے ہیں وہ مشین کی ڈرین کو خراب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کے سرپس کو بلکل برابر رکھنا ہے اور اس کی آپ نے اس کے ایڈسٹرل فوٹ سے اس کی شیٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کو وارٹس ٹھیک دینا ہے اس کا وارٹر انڈٹ کی آپ نے اکیجے سے سفائی کرتے رہنا ہے تو یہ کچھ اس کی باتی تھی ایررز کے بارے میں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور اب آپ یہ تمام ایررز خود ہی ہیڈل کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کمیٹس میں کوئی کوششن ہے تو مجھ سے پوچھیں میں ضرور ریپلائے کروں گا ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں اللہ حافظ